بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آج اسلام آباد کی اس خوبصورت سرد فضا میں اداسی غم غصہ مایوسی اور دکھ بکھرا پڑا ہوا ہے اس کی وجہ عدلیہ کا وہ سیاہ فیصلہ جو ہم نے ابھی ریسنٹلی پرویز مشرف صاحب کی سزا اور غداری کے متعلق سنا راولپنڈی سے اسلام آباد تک جگہ جگہ بینرز مشرف صاحب کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں عوام میں غم و غصہ ہے سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ والیم ٹین، میمو گیٹ، ڈان لیکس، موڈل ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن یہ سارے کیسز بھی کھولے جائیں ممبئی حملے پاکستان سے ہوئے اس طرح کے سنگین الزامات جو پاکستان پر لگائے گے ان تمام لوگوں کو غداری کے الزامات میں کٹیرے پر لائے جائے اس میں ملاوث وہ لوگ جن میں میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صدر صاحبہ، بانی متحدہ جیسے لوگ شامل ہیں کیا یہ لوگ غدار نہیں؟ جو شخص تین بار 65، 71 اور کارگل کی جنگ لڑ چکا ہو اس جنرل کو جس کے بارے میں پڑوسی ملک میں شادیانے بجیوں سزا پر اس جیسے شخص کو غدار کہنا نہ صرف ایک عام سپائی کا دل دکھا بلکہ عوام اس وقت شدید دکھ اور رنج میں شامل ہے عدلیہ نے اپنے فیصلوں میں ایک بار پھر ایک سیاہ باب شامل کر دیا ایک بار پھر چیف جسٹس خوصہ صاحب کی شکل میں سابق چیف جسٹس ابتخار چودری نظر آیا جس طرح انہوں نے جاتے ہوئے آئین شکنی پر کیس پر فیصلہ دیا اسی طرح خوصہ صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے انصاف کے مطالبے پر یہ عوام کو آگے سے حق میں فیصلہ دے کر مشرف صاحب کے اگینسٹ یہ ثابت کیا کہ عدلیہ واقعی باعث ہے وہ کہتے ہیں کہ وجہ دانہ ڈالا گیا لیکن حمد کریں آپ چیف جسٹس ہیں ان لوگوں کے نام بتائیں یا تو کھل کر بات کریں یا پھر بات نہ کریں ان کے فیصلے مبہم اور آئینی غلطیوں سے بھرپور جس پر بکلا اور آئینی ماہرین اپنی رائے ضرور دیں گے لیکن آج ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک ایکسپرٹ جنہوں آپ جانتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں عوام کی بات کرتی ہیں اور بڑی پرچوش انداز میں بات کرتی ہیں ملیہ حاشمی وہ میرے ساتھ ہیں آئین ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں وہ اسلام آباد میں لوگوں سے مل رہی ہیں سن رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور اس پرن پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملیہ حاشمی سیاسی تجزیدگار ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پر اس وقت چھائی ہوئی ہر جگہ ملیہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا آپ نے فیصلہ سنا ابھی جو ریسنٹی ہے آپ کو لگتے ہیں پرویز مشرف سب واقعی کیا غدار ہے دیکھیں غدار تو ایک بہت سخت لفظ ہے مطلب آپ کو کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بہت سوچ بچار کرنی چاہیے پہلے اور بالخصوص آپ ایک ایسے شخص کے لیے غدار کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جس شخص نے اتنے سال پاکستان کی فوج کو نہ صرف لیڈ کیا بلکہ کتنی جنگوں میں اس شخص کا ایک مین کردار رہا اور آج کی جنگ سبھی وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے تلواریں لے کر نکل جانا ہے آج کی جنگ ڈیجیٹل میڈیا وارفیر کا جو آپ کونسپ سنتے ہیں اس میں کنورٹ ہو چکی ہے آج نیریٹیوز کی جنگ ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف وہ دانشمند انسان تھے جو کام ہماری سویلین حکومتوں کو اصولاً کرنا چاہیے تھا کہ میڈیا میں زبردست اپرچونٹیز لاتے پاکستانی میڈیا کو ایکٹیو کرتے افیکٹیو کرتے وہ کام پرویز مشرف نے کیا جو کام ان کو کرنے چاہیے تھے میں یہ نہیں کہتی کہ اگر انہوں نے اچھے کام کی ہیں تو ڈکٹیٹرشپ جسٹیفائی ہو جاتی ہے نہیں کام سویلین حکومت کو ہی کرنا چاہیے ڈیموکرائٹک حکومت کو کرنا چاہیے لیکن ایک ایسا شخص جس کی اتنی زبردست خدمات ہوں اس کو آپ کہیں کہ وہ غددار ہیں کس لیے اب اس پر آتے ہیں کہ یہ غددار کہہ کیوں رہے ہیں عدالتوں کا اور ان کا جو سلسلہ شروع ہوا جو لڑائی جگڑا ہوا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ افتخار چودری صاحب نے پاکستان کا جو جوڈیشل نظام تھا اس کا جو مورل بینچ مارک تھا اس کو بہت نیچے لے آئے آج میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کی آڈینس کو پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ افتخار چودری صاحب نے پرویز مشرف صاحب کو ان کے دورے حکومت میں جب وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا جو کہ بہت برا دور تھا اس میں ان اچھے صاحب نے ان کے پاس جا کر پوچھا کیا آپ پاکستان سٹیل مل کو پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں پیٹیشن دائر ہوئی ہے اس فیصلے کے خلاف ایک شخص پیٹیشن لے کر آیا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا فیصلہ دوں مشرف صاحب نے کہا کیا آپ یہ مجھ سے پوچھ کر فیصلہ نہ دیجئے آپ کس کی بات کریں ایکس چیف جسٹس پاکستان افتخار چودری صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی لڑائی ان کا جھگڑا شروع کہاں سے ہوا یہ خود ان کے پاس آئے کہ پاکستان سٹیل مل کا فیصلہ جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس کی پرائیوٹائزیشن پر میں کیا فیصلہ دوں کیونکہ ایک شخص نے اس کے خلاف پیٹیشن دائر کی ہے تو مشرف صاحب نے کہا کہ مجھ سے پوچھئے مت آپ کو جو لگتا ہے اصول کے مطابق قانون کے مطابق آپ فیصلہ دیجئے اگرچہ ہمارا یہ موقف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاؤس میں جا رہی ہے اور اگر اس کو پرائیوٹائز کر دیا جائے تو اس میں ہمارے پاس بہت سے اچھے پلیئرز ہیں جو اس کو اوپر لے کر جا سکتے ہیں تو اس پر افتخار چودری صاحب کا استدلال تھا ان کا اسرار تھا کہ نہیں آپ ضرور بتائیے وہ تو سب کو پتا ہے کہ کس طرح انہوں نے افتخار چودری صاحب کے ساتھ ہوا جسٹس خوصہ صاحب کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں خوصہ صاحب اب بالکل جانے والے ہیں ہمیں بھولا نہیں چاہیے کہ خوصہ صاحب جس وقت پینما کیس کا فیصلہ آیا تو اس میں سر فہرس جس جج کی تعریف بھی کی جا رہی تھی جس کا نام تھا کہ بھی اس نے سیسلین مافیا کہہ دیا حالانکہ ججمنٹ تو پورے بینچ کی طرف سے آئی تھی لیکن خوصہ صاحب کا نام لے کر جہاں پاکستانی عوام نے بہت تعریف کی ان کی دلیری کی وہیں اب خوصہ صاحب کو میری ابزیویشن کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ خوصہ صاحب کو اب یہ لگتا ہے کہ اب تو چیز جسٹس اس وقت بننا تھا اب بن لیا سب کچھ ہو گیا اب میں نے زندگی گزارنی ہے اسی ملک میں اور اگر کل کو نواز شریف کی پھر حکومت آگئی اگر کل کو زرداری کی بھی حکومت آگئی تو ایک ہی بات ہے ایک ہی سکے کے دو رخیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے اسی ملک میں زندگی گزارنی ہے سو سیسلین مافیا کہہ کر مجھے یہ چھوڑیں گے نہیں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اندر سے خوصہ بھی ہیں مجھے عودوں کی لالچ دی گئی یہ تو دانے ڈالنا تو میاں صاحب کی روایت رہی ہے عمران خان کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیب سے جاتا یہ پیسہ آتا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی ان کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں سو میرے نہیں خیال کہ اس قسم کا کلالچ عمران خان صاحب کی اپنے بات کی ان کے بھی لوگ کلپس دکھا رہے ہیں جو مشرف صاحب کے بارے میں تھے تو کیا یہ موقف یہ جو ابھی عوام میں غصہ پایا جا رہا ہے یہ عوام ہے پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں ہیں جو مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت دیکھیں ایک تو بڑی عجیب بات ہے کہ مشرف صاحب کے کیس کو انہوں نے اتنا متنازع بنا دیا ہے جو ڈشری نے اب ایسا ایک تاثر دیا گیا ہے over the last 10 years کہ اگر مشرف کو پھانسی ہو جائے یا اگر مشرف کو سزا مل جائے تو فوج کا اعتصاب ہو جائے گا فوج نے غصے کا اظہار کیا ہے فوج نے غصے کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں آپ ان کے ایک سارمی چیف کو غدار کہہ رہے ہیں دیکھیں کسی کی پولیسی سے اختلاف کرنا کسی کے فیصلے پر اعتراضات اٹھانا سوال اٹھانا وہ آپ کا حق ہے وہ عوام کا بھی حق ہے وہ اداروں کا بھی حق ہے بالخصوص جیوٹیشری کا اس پہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے لیکن جس وقت آپ ایک شخص کو غدار کہیں گے کیوں کیا غداری کی اس شخص نے یہ کیا کہ پاکستان کی معیشت بہت بہتر تھی حالانکہ ڈکٹیٹرشپ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے لیکن یہ کیسی بری ڈکٹیٹرشپ تھی کہ یہ اچھی سیویلین حکومتوں کی نسبت ایکانومی بھی اوپر جا رہی تھی ڈالر کا ریٹ بھی سٹیبل تھا انیسمنٹ بھی آ رہی تھی میڈیا بھی بہت حد تک آپ نے دیکھا کہ فلرش کیا اس دور میں تو غدار کہنا اور پھر یہ کہ یہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے سبی کہ جیوڈیشری اس معاملے میں مشرف صاحب کے دوہزار سات کی امرجنسی والے کیس میں خود اگریفڈ پارٹی ہے یعنی یہ دو پارٹیز کا جھگڑا تھا مشرف صاحب کا اور افتخار چودری صاحب کا اور افتخار چودری صاحب ہی مطلب اس میں اگریفڈ پارٹی تھے اور وہی پھر فیصلہ کرنے والوں میں اچھا امران خان نے جو مخاطب کیا چیف جسٹس ان کو ابھی اور پھر خوصہ صاحب کو بھی آپ کے خیال میں کیا یہ اس کا ریاکشن ہے اتنا انہوں نے پہلے باجوہ صاحب کی ایکسٹنشن اور اب یہ اتنا بڑا فیصلہ اور وہ بھی اتنی اجلت میں اتنی جلدی جلدی دیکھیں یہاں پھر خوصہ صاحب کو کلیریفائے کرنا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ کل ان کا آخری دن ساویس کا تو کہتے ہیں نا کہ جس دت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں تو خوصہ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے اس وقت کہ وہ تو چلے جائیں گے لیکن ان کی لیگیسی باقی رہے گی وہ جو نام چھوڑ کر جائیں گے وہ باقی رہے گا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے زلالت بطلب اتنے بہار شکلات استعمال کی جانتے ہیں اس وقت یعنی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ عام عوام تو ذرا سی بات کرے تو اس پہ کنٹیمٹ او کورٹ لگ جاتا ہے لیکن خوصہ صاحب اتنے مطلب ہائیسٹ جیوڈیشنل اوثورٹی ہولڈ کرتے ہوئے جب اس طرح کی باتیں نجی محفلوں میں ان کے حوالے سے آئیں گی کہ جی ہم نے جلدی جلدی نمٹا دیا مجھے دانہ ڈالا جا رہا تھا تو ان کیا دانہ ڈالا جا رہا تھا نام بتائیں نا احمد کریں یہ تو نام بتائیں یہ تو وہی ڈراما ہو گیا نا خفیہ ادارے نام بخلات تو آپ سو موٹو لے لیں آپ دیکھیں نا انہوں نے ایک سو موٹو لیا ہے ایک سو موٹو اپنے پورے اس میں وہ بھی باجوہ ساتھ ایسٹینشن اور وہ ایسی بات پر لیا ہے یعنی ٹھیک ہے ہونی چاہیے بلکہ لیجسلیشن ہونی چاہیے لیکن آپ نہیں بتا سکتے پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے ایسا فیصلہ دے جاؤں کہ مجھے لوگ یاد رکھیں میرا خیال ہے یہ اب نون لیگ جو بیسکلی جو ریاکشن آیا تھا نے سیسلین مافیا اور جسے میں نے پہلے بھی ان کے بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ تو نہیں ان کے پاس نہیں ایڈونٹ تینک کہ ویڈیوز ہیں کیونکہ جو ان کے بھائی ویڈیوز آ جاتی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ان کے بھائی جو تارک خوزہ صاحب ہیں چونکہ وہ نون لیگ سے بہت قربت رکھتے ہیں اور انہوں نے چونکہ ایک پرنسپل سٹینس لیا تھا پینیما پر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ان کو تھوڑا سا اپنی جو آفٹر لائف ہے نا یہ جو آفٹر سروس لائف ہے اس کے لیے تھوڑا سا یہ اتنا نیوٹرل گراؤنڈ اپنے لیے تیار کر کے جانا چاہتے ہیں کہ کل کو میں کہہ سکوں کہ صرف میں نے نواز شریف کے خلاف نہیں دیا جی میں نے تو آرمی چیف کو دیکھیں ایسے کر دیا سب وہ تھوڑا سا اپنا نیوٹرل جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کئی صحافی مطلب عمران خان کی پولیسی سے تو آپ اختلاف کیجئے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ نواز شریف اور زرداری نے چوری کی ہے لہٰذا سکور سیٹل کرنے کے لیے عمران خان کو بھی رگڑ دیں لیکن وہ رگڑتے ہیں مطلب مورل کرپشن کی جب بات آتی ہے تو اس پر زبردستی لے آتے ہیں چیزیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کوئی صحافی نیوٹرل بننے کے چکر میں اس طرح کا کر جاتے ہیں زیادتی کر جاتے ہیں تو خوصہ صاحب بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادتی کر گئے مشرف صاحب نے انٹرنیشنل فورم پر جس طرح پاکستان کو ریپریزنٹ کیا جنگیں لڑی ہیں جی جی وہ تو انہوں نے لڑی ہیں سپائی کے طور پر اس کے بعد جب انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا جو موقف پیش کیا چاہے وہ یو ایس ہو چاہے انڈیا ہو دنیا بھر میں کہ لوگ انہیں جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک نیریٹیف بیان کرے تو وہ بھی سپائی کی طرح کیا ہے وہ بھی سپائی کی طرح کیا ہے وہ میدان جنگ سے زیادہ بڑی جنگیں ان کو تو جوتے کی نوک پر رکھ کے وہ سبق سے کھاتے تھے مشرف صاحب ان کا تو رونا بنتا ہے لیکن مجھے اپنے کئی ہم وطنوں کی سمجھ نہیں آ رہی جس میں کئی صحافی حضرات بھی شامل ہیں کہ جو مطلب ایون نواز شریف کو آرٹیکل سکس کی وہ بات کرتے ہیں حامد میر صاحب کبھی لاہور ہائی کوٹ کے ججز سے بھی رابطہ کر لیں جنہوں نے خود یہ ججمنٹ دی تھی کہ آرٹیکل سکس نہیں لگتا مشرف پر جس وقت دوہزار سات میں یہ ساری امرجنسی لگی تھی اس وقت تو قانونن بھی غیر آئینی بات نہیں تھی یہ تو دوہزار دس میں میاں صاحب نے اٹھارویں ترمیم کے بعد خود ایڈ کروایا سو یہ سارا قصہ جو مشرف صاحب کے خلاف کھلا اور یہ کیس کی شکل اختیار کر گیا یہ دراصل نواز شریف صاحب اور رانہ سناولہ صاحب کے قزن افتخار چودری صاحب جو اس وقت کی چیف جسٹس تھے انہوں نے اپنی ذاتی اناد اور اپنی دیرینہ رنجش کے لیے سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ کیا اچھا ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے لوگوں سے بات کی باہر جا کے پبلک سے پوچھا تو لوگ کہہ رہے ہیں مارڈل ٹاؤن کا سانیہ بلدیا ٹاؤن وولیم ٹین ڈان لیکس میمو گیٹس کینڈل تو یہ کیوں نہیں کھولتا ہے ڈرتے ہیں کیا دیکھیں عجیب بات تو یہ ہے کہ حسن نواز حسین نواز اور اساقڈار کے کیسز جو ہیں وہ رک گئے ہیں کیوں کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں لیکن پرویز مشرف اپنی شدید علت کے باوجود ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ تو سخت بیمار بھی ہیں اساقڈار صاحب کو تو ہم نے خود ماشاءاللہ لنڈن کی گلیوں میں دیکھا پھرتے ہوئے لنڈن میں ماشاءاللہ حسن نواز حسین نواز اللہ ان کو صحیح تندرسی دیں خوش باش ہیں شاپنگ بلکہ میرے تو ہمارے ایک فیملی فرنڈ ہیں انہوں نے تو ہمیں پرسوں یہ بھی بتایا کہ میاں صاحب کو بھی انہوں نے سوٹس کی ایک شاپ میں دیکھا مناسب لگتا ہے میں نے کہا نام مناسب نہیں لگتا پاکستانیوں کو آپ دکھاتے اور دیکھ کے بھی لوگوں نے کہنا تھا کیا کچھ نہیں ہوتا وہ پھر ان کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر دان نے کہنا تھا کہ پرانی ویڈیو ہے یہ پرانی پکچر لگا دیے اور سوٹس کی دکان میں تو ویسی آکسیجن زیادہ ملتی ہے ابھی جو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر اتنی جورت ہے کہ یہ کیسز کھول سکیں کیوں نہیں کھولتے ہیں اب انفرشنیٹلی اپنی جو ہے وہی باتے کے انگلی کٹا کر شہید ہونے کے چکر میں اب کئی لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو جتنا آپ رگڑ سکتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے دیکھیں فوج اصل میں فوج کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ بکتی نہیں ہے جس طرح سے سیاست دانوں کو خرید لیتے ہیں بہت آپ نے شور سنا کہ اگر سیاسی لیڈران کے خلاف ہو سکتا ہے کاروائیاں چل سکتی ہیں وہ جیل میں جا سکتے ہیں تو فوج کیوں نہیں تو بھئی فوج کے خلاف آپ کے پاس کچھ ایسا ہو گے تو ڈالو گے نا جیل میں آپ یقین کریں میں کینٹ گیا ہوں آپ پنڈی چلی جائے دور نہیں ہے آپ وہاں جا کے ان کے دیکھیں حالات اور آپ پھر جمہوریہ جہاں رہی ہے عرصہ دراز سے ان دونوں علاقوں کی حالت دیکھیں لوگوں کی حالت دیکھیں بلکل تو فوجی تو مانہ نہیں کرتے نا آپ نہ کریں یہ کام دیکھیں ہاں فوجی بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں بڑے پرنسپلڈ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے اب آپ نے دیکھا کہ جس وقت فضل الرحمن صاحب آئے تو کیسے انہوں نے وہ بنا دیا کہ جی کئی جنرلز بیچ میں ملے میں کئی ایسے ہو گیا ہے فوج میں اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح کا تفرقہ پڑ جائے سبھی تو آپ چل ہی نہیں سکتے آپ ایک دن نہیں چل سکتے آپ کو تو پورے ایک ہرڈ کی طرح چلنا پڑتا ہے ایک پورا جی تو میں یہ میں نے تو اپنی زندگی میں میرا تو یہی مشاہدہ ہے کہ جس طریقے سے سیاستدان بک جاتے ہیں جس طرح سے انفرشنیٹلی بہت سے بیوروکریٹس نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے جس طریقے سے اب آپ دیکھیں ایون جوڈیشری میں افتخار چودری صاحب کا کیا کام تھا کہ وہ مشارف صاحب سے جا کے پوچھتے کہ جی آپ کیسا فیصلہ چاہتے ہیں اور پھر جب انہوں نے اسرار کر کر کے کہا کہ بتائیں کیسا فیصلہ چاہتے ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن ہو سٹیل میل کی کیونکہ پاکستان سٹیل میل کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے اس کو تو تباہ کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اگلے دن اس سے اولٹ فیصلہ دیا جا کر اور اس طرح کا تو میرے خیال میں ایک چیف جسٹس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے پوچھتا پھرے لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں وہ تو دیکھیں ماضی کا قصہ بن گئے انہوں نے تو آپ کو جانتا بھی نہیں کیونکہ اپنے گھر والے جو ہے نا ان کے ساتھ میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں ان سے دور نہیں کوشش کر رہے ہیں کوشت سب کا بھی انجام یہی لگ رہے ہیں آپ کو لیکن اگر تو وہ آخری چوبیس گھنٹے ان کے پاس اگر تو اسی سپیڈ سے وہ چلتے رہے تو انفرشنیٹلی اپنی جو لیگیسی ہے جو بڑی اچھی ہمیں لگ رہا تھا شروع میں کہ وہ چھوڑ کر جائیں گے لیکن جس طرح سے انہوں نے فوج کو ہٹ کیا ہے انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے they're not going to look ایک سیکار وکیل صاحب نے کال مجھے بتایا ہے کہ شہادتوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک کسی کی شہادت پر شک ہو تو خوصہ صاحب نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جس میں پورے کا پورا کیس ڈسمس کر دیتے ہیں تو اسی لئے اب بڑا مشکل ہے کہ کرپٹ لوگوں کو کٹیرے میں لانا اب یہ پتہ نہیں کانونی نکتہ ہے کوئی کانونی ایکسپرٹ آپ کو زیادہ اس میں تفصیل سے کومنٹ کر سکیں گے آپ کے ساتھ لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے اداروں کی جنگ اپس میں لگوا دی ہے نا اب یہ تو چلے جائیں گے لیکن یہ جنگ چلتی رہے گی انلیس کے جو اگلے چیف جسٹس آتے ہیں وہ ریزنبلی اور سنسبلی اس کو دیکھیں اور ہر کیس کو سنگل آؤٹ کر کے دیکھا جائے مطلب ادار اب آپ جس تو غدار کا لیبل لگا دیتے ہیں تو یا تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو ثابت کرے نا کہ کوئی بھارت کو اس راز دے دیے فوج میں تو اعتصاب کا یہ عالم ہے یہ پتہ نہیں کس مو سے کہتے ہیں کہ فوج کا اعتصاب نہیں ہوتا کہ ابھی آپ نے دیکھا ریزنبلی پانسی چڑ گیا وہ شخص جس نے پاکستان کے سٹیٹیجک راز مخالف سیکیورٹی ایجنسی کو دی سسٹر میں ایک میکنزم ہے ساری دنیا مانتی ہے اگر وہ لوگ اس شخص کو دے سکتے ہیں پانسی تو مشرف کو پانسی دینا کونسا مشکل کام تھا اگر ان کے پاس کو ثبوت ہوتے تو یہ بالکل غلط بات ہے اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ جس طریقے سے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے میں آپ کو بتاؤں انڈیپینڈنٹلی میں نے جو ریویو کی ہیں جو میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں دکھایا ہے تو وہ چلے چالیس پچاس لوگوں سے بات ہوئی ہے لوگ اتنی محبت وہاں تالی ہیں بجا رہے ہیں شرف سب کا نام اس سے مجھے لگا کہ ایک بندہ اتنا عرصہ پہلے چلا گیا ابھی دا کتنی محبت ہے پاک فوج کے بارے میں اوبر والے کریم ڈرائیور ٹیکسی والے ایون ٹانگا والے وہاں پہ مجھے ملے جس طرح کی محبت دکھا رہے ہیں کیا ایسے ہی محبت ہے وَتُو عزو منتشاہ وَتُو زلو منتشاہ دیکھیں عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں اگر مشرف غدار ہے اگر مشرف اتنا ہی برا تھا پاکستان کیلئے تو کیوں آج گلی گلی محلے محلے پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر جہاں جہاں پاکستانی ہے وہ کیوں والے ہانا طور پر استقبال کرنا چاہتے ہیں اس شخص کا وہ کیوں اپنی دعاوں میں اس کو یاد رکھتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کہی یہ بہت اماندار لوگ تھے تو آج کیوں یہ مو چھپاتے پھرتے ہیں یہ کیوں دنیا کے کسی کونے میں بھی عزت سے کسی سڑک کو کراس نہیں کر سکتے اس سے ملیہ کی باتیں بڑی زبردست تھیں آپ نے سنی جس انداز میں انہوں نے بیان کیا یہ سارا اور کی بھی ریسٹلی پرویز مشرف صاحب کے وکیل سے بھی بات ہوئی جس پر بھی اگلے پروگرام میں انچہ اللہ کوشش کرنے کے مزید روشنی ڈالیں آج تک کے لیے ٹیم سیبی کازمی کو پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ایچازت دیں خدا